ہلو ویورز اور بتائیے کہ ابھی کیسے ہیں سب کے لوگ سب کے کبوتر کیسے ہیں کیسا چل رہا ہے گرمیوں میں اور بس فرینڈز پہلے بھی آپ سے بتا چکا ہوں پانی کا خات کیا لکھیں دانا چاہے ایک ٹائم ملے مگر پانی برابر ملے جو لوگ صویرے کام پہ جانے والے ہیں وہ پہلے پانی پھلا کر جائیں کبوتر کو شام میں آنے تک ورنہ ان کی حالت بہت ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ دھاملیاں بھی تپتی ہیں زیادہ لوگ کی میں ان چیز مینٹیننس ہوتا ہے کبوتر کا تو فرینڈز جیسے کی میں کاشی بھائی کھلاڑی و کھلاڑی چینل پہ آپ کے لئے ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو فرینڈز آج یہ ویڈیو لائے ہوں پچیس سبیس کبوتر کی جو کی دیسی کبوتر ہیں پیور اور سبھی سیل کے لئے ایویلیبل ہیں اور فرینڈز سبھی کبوتر پہ آپ دیکھ لیجئے ایک سے ایک اچھا کبوتر ہے اس میں اور فرینڈز کیمت بھی بہت سمپل سے رکھی ہوئی ہے ان کی چار سو روپے کبوتر اور سبھی کبوتر جو ہے بھڑیا والی نسل کے اور دیکھئے چار سو روپے میں صرف دینے والے کبوتر ہیں ریٹ ان کے کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگا جس بھائی کو چاہیے کیونکہ کچھ کبوتر اس میں میرے لیے چھٹے ہوئے ہیں کمسان دس بارہ کبوتر مگر پھر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ فلال بک جاتے ہیں تو میں پٹھے لیا ہوں کیونکہ مجھے پٹھے مل رہے ہیں کیونکہ بڑا کبوتر تھوڑا سا ذرا بڑے کبوتر ہیلانے میں پھر بھی تھوڑا ڈنڈا ایک بار کو وہ رہتا ہے جبکہ یہ کبوتر جس نے دیا ہے کوری کبوتر دیا ہے یا پھر پکڑ کے کبوتر دیا ہے اور گھر کے پٹھے دیا ہے اب یہ کبوتری ڈھائی بجے پکڑی گئی تھی تو سامنے آپ کے کرکری کبوتری یہ بڑی کبوتری ہے یہ پٹھی نونوں کا لیے ہمبر چلی ہے پھر ہی پکڑی تھی ایک بچے نے اس نے کیج کرتی تو اس طرح سے ایک جرچہ کبوتر ہے کل سیرا وہ تین بجے ٹاور پر اٹھایا تھا دن میں ہی ایک ایک نے وہ پٹھا بھی مگر میں ابھی بڑے کبوتر کو ہلاتے ہوئے تھوڑا سوچ رہا ہوں تو فرینڈس اسی لیے میں نے آپ سے ڈال تو دیئے کبوتر مگر یہ چار سو روپے ریٹ ہیں ان کا اور وہ نیگوشیشن کوئی نہیں ہوگا صرف سیدھی بات ہے ایک آج کبوتر ہاں اگر آپ کچھ نہیں چاہیے تو میں نکال دوں گا وہ اتنا ریایت ہو سکتی ہے باقی اس میں صرف انٹرٹیننگ میں آپ کے لئے ویڈیو لائے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا آئیڈیا لے سکتے ہیں کس طرح کبوتر ہے پٹھے ہیں کافی حد تک دوبار سے ہیں اور جو دوبار سے ہیں سب لمبی اڑان کی یہ کبوتر چھ سات گھنٹے کا اوڑاوہ کبوتر ہے یہ کرکڑا بیٹا ہوا ہے جس کا ہے دو گھر کا ہو گیا تھا اس کے ہاں سے آیا ہے کبوتر اور فرنس ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ جڑچہ کبوتر ہے کل سی رہا یہ رات میں شام میں کبوتر میں آئے نہیں صبح ہی صویرے ساڑھے پانچ بڑے کبوتر میں گیا یہ والا جڑچہ یہ گلوہ میرے ہاں کی پکڑ ہے اور بس فرنس سے دیکھتے رہے ہیں آپ یہاں بھی پٹھا ہے اس کا پاس کلپرا بیس پر پٹھا ہے یہ امبر سری جڑچی کبوتری ہے بڑی اور 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 فرنس بس اس طرح سے کبوتر آپ کے سامنے ہیں فرنس نمبر آپ کو میں سکرین پر ڈال دوں گا اور یہ بارڈر والا ٹچ کبوتر جو میں نے اس والے کبوتر میں بھی ڈالا تھا بھی جو اوپر تھا تو فرنس کو ملا کے سارے کبوتر جو ہیں میں نے اپنے ہی رکھے ہوئے کبوتر ہیں اس میں سے بارہ پندرہ کبوتر جو میں اپنے لئے ہلا رہا ہوں فر کھلے پھر رہے ہیں مگر پھر بھی میرا ایک وہ ہے کہ اب یہ جیسے برسات میں کر دیں گے تو کورے کے کورے ہی رہ جائیں گے جبکہ میرا اوبجیکٹیو تھا کہ انہیں ابھی تھوڑا اٹھا بٹھا لوں تو انہوں نے پر جھاڑنے شروع کر دی ہیں اب انہیں ہیڑانا بھی ٹھیک نہیں ہے تو فرنس بس میں ایک بہت ہلکے پرائز میں ایک دم سے کبوتر ایک پوری لوٹ لا کسی بیماری کا ڈر نہ کسی چیز کا ڈر سیڈ آپ میں کبوتر میں چھوڑ سکتے ہیں پوری ذمہ ذاری کے ساتھ دوں گا تو کی میرے مین کبوتر کے ساتھ پورے کارنٹائن ہو کے دانا کھا رہے ہیں اس ٹائم میں تو کوئی بیماری کا بھی ڈڑ نہیں کوئی بھی باہر کا آیا ہے وہ کبوتر نہیں اس میں باہر سے آیا ہے وہ بیماری پڑا سکتا ہے سب واقعی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ پٹھا ہے دیکھئے کلنش ٹاکٹ میں تو فرینڈس یہ سب کبوتر یہ دیکھئے یہ کبوتری دھائی بجے تک کیوں دھائی بجے پکڑی گئی تھی کبوتری یہ ابھی وہ کورا پٹھا پھر آیا تھا یہ کبوتر دیکھئے یہ تین بجے کا ٹاور پہ توٹھا ہوا کبوتر ایک سال پہلے اس نے لڑکے نے اب دیا ہے مجھے اڑانے کے لئے تو فرینڈس اس طرح سے یہ جڑچا میں بتائی چکا ہوں کہ رات میں پکڑا نہیں گیا تھا مطلب شام میں تو صبح ہی صویرے اس کے کبوتر میں آگیا تھا پانس بیٹھا ہوا کبوتر تھا یہ وہاں اور یہ دیکھئے پٹھی پھر رہی ہے کر کر ہی یہ کل سیرا پٹھا جو ہے یہ پوٹے تک کا براوہ یہ ایک نے اڑانے کے لئے دیا ہے مگر مجھے سیحان کرتا ہوا دہا دکھائی دے رہا ہے یہ یہ کبوتری امبر شریف دکھ رہی ہے آپ کو کیچ یہ نونو کلی پٹھی ہے ایک پکڑتی کیچ کر دی دی اب اس کے پر آئیں گے ٹائم لے گی ہے میری چھتوچی ہے اگر یہ لڑک گئی نیچے کو تو یہ پھر لمبی لمبی پھرے گی کوئی اوپر سے اٹھا آیا نیا تک کبوتر تھے یہ دیکھئے بارڈر والا کراوس کبوتر بہت سیانا کبوتر ہے یہ چھ سات گھنٹے کا اڑاوہ کبوتر ہے ایک کیاں کمہ دو گھرا ہو گیا یہ اس نے اس لے دیا آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی تھی یہ پٹھا دیکھئے یہ بلکل کورا کسی کا یہ ٹیڈی ویڈی میل کا جو میں نے بتایا تھا ایک بار دھیان ہو گا یہ گولڈن نہیں یہ ہو نہیں ہے یہ گھڑا پٹھا ابھی تک کندے ہی پیٹتا ہے یہ کلسی رہ پٹھا یہ بھی پکڑ میں آیا وقت پٹھا ہے جس کے ہاں سے لائے تو تو فرینڈز ایسے کر کے یہ کبوتر آپ کے سامنے ہے اب میں ویڈیو کہیں روک رہا ہوں باقی آپ اتنا ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک کر دیں شیئرز کر دیں اور سبسکرائب چینل کر دیں بیل آئیکن بھی ہو سکے دبا دیں دیکھیں کچھ لوگ اگر اپنے گروپس میں ڈالیں لنک ہو تو اس سے بھی تھوڑا سا پرموشن ہو جاتا ہے کیونکہ محنت کی جاتی ہے ویڈیو بنانے میں اور آپ لوگ کے محبت ہے سبسکرائبر بھی لگتار بڑھ لے ہیں ویوز بھی ٹھیک ٹھاک چلنا ہے کیونکہ یہ چھٹا ساتھوہ اور آٹھوہ مہینہ بڑا سلیپنگ موڈ کا میں رہتا ہے کھلاڑیوں کا نوہ دسوہ گیاروہ باروہ مہینے میں بہت تکڑی کمائی ہوتی ہے یوٹیوب سے بہت زیادہ ویوز آتے ہیں لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اچھا وہ کبوتربازی کا سیزن بھی ہوتا ہے پکڑے دھکڑے آتی ہیں تو بڑی انٹرٹیننگ اپنی اڑان کی ویڈیو دلتی ہے تو لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں تو فرینڈز کلملا کے سائے چیز آپ کے سامنے رکھ دی میں نے اب آپ کا فیصلہ ہے اوکے فرینڈز تینک یو